قربانی یہ وقت کیا ہے حضرت بابا ابن حضرت عضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے مامو نے ابو بردہ نے نماز سے پہلے زبا کر دی سوچا ہے کہ آج تو کھانے پینے کا دین ہے چلو پہلے زبا کر دیتا ہے پکے تیار دے گا سب کو کھرائیں گے پڑوسیوں کو تو پہلے زبا کر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودے میں بیان کیا یا اعلان کیا کہ جس نے پہلے زبا کیا تو اس کو بس ایک کھانے پینے کی چیز مل گئی اور جس نے بعد میں زبا کیا تو اس کی قربانی ہوئی اور مسلمانوں کے سنت کو پہنچتا ہے تو حضرت عضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو پہلے زبا کر دیا میں نے سوچا اچھ کھانے پینے کا اور کھلانے پلانے کا دین ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری وہی دوسرا جانور کر دی اور پھر یہ کہا اس سے پہلے کہ یہ صرف گوشت یعنی گوشت تھی قربانی ہوئی اس کا مطلب یہ دل کا شاہد علیہ وید یہ جو پکڑی تھی یہ صرف گوشت کے لیے قربانی کے لیے نہیں ہوئی تو یہ کھانے پینے کا معاملہ ہوا عبادت والا معاملہ یہاں پر نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا وقت جو شروع ہوتا ہے قربانی کا افتدائی وقت وہ نبی ایدین کی یعنی اید اضحا کی نماز کے بات سے شروع ہوتا ہے اب اس کے بات سے لے کر کب کرتا ہے یہ مسئلہ مہت زیادہ مختلفی ہے اور ہم جاتے ہیں ہر سال اس میں اطلاف ہوتا ہے ہر سال اور اسی لیے میں اس مسئلے میں آپ کو ذرا سی تفصیل بتاؤ پہلی بار کہ قربانی کا افضل سب سے افضل دن کون سا دی ہے دوسری بار کہ قربانی کا سب سے آخری دن کون سا دی ہے پہلی بات کا جواب قربانی کا سب سے افضل دن پہلا دن ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر جو حدیث آئی ہیں اور جن میں قربانی کا تذکرہ ہے اس میں نماز کے فوراً بعد قربانی کا تذکرہ ہے تیسی لئے پہلا دن سب سے افضل اس کے بعد دوسرا اس کے بعد تیسرا دن دن جو پہلا دوسرا تیسرا دن ہے اس پر کسی کا اطلاف نہیں سب کہتے ہیں کہ ہاں ان دنوں قربانی ہوتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تیسرے دن کے بعد بھی چوتھے دن قربانی کر سکتے ہیں اگر کوئی شخص اس دن قربانی کرتا ہے تو کیا اس کی قربانی مقبول ہے یہ سوال ہے ہمارے باگ بھائی یا باگ علماء کے رزدیک قربانی پہلے دن اور اس کے بعد دو دن اور ہے یا نہیں تین دن اس کا مطلب اگر چوتھے دن میں داخل ہو جاتا ہے تو قربانی نہیں ہے ہاں مقصدقہ ہو گئے دلیل کیا بھائی آبتی کہتے ہیں دلیل موقع میں بیان کیا گیا ایک اصل ہے صحابی کا قول امام مالک رحمہ اللہ نے نافے سے اور نافے رحمہ اللہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ قربانی عید الاضحہ کے دن کے بعد سے دو دن اور تو ٹوٹل کیتنا ہوا عید الاضحہ کے دن کے بعد سے دو دن اور مطلب تین دن اور یہ جو قول ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا گیا ہے یہ اس طرح تین دن قربانی کی بات آئی ہے اور اس کی بھی سنت صحیح ہے تو جو لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے صرف تین دن ہیں ان کی دنی صحابی کا قول ہے یا بعض صحابے اکرام دعا اللہ عنہ سے بھی روایت اجمعین ان کا قول ہے اب آئیے راجح کیا اس مسئلے کیا چوتھے دن قربانی کر سکتے ہیں یا پھر یہ جو صحابے اکرام دعا اللہ عنہ سے بھی روایت اجمعین کا قول ہے اس قول کی بنیاد پر تین دنی قربانی یا چوتھے دن نہیں کر سکتے ہیں جواب یہ ہے کہ قربانی کا چار دن قربانی کے چار دن ہیں اور چوتھے دن بھی قربانی جائز ہے اب آپ کہیں گے کہ آپ کی دلیل کیا ہے دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کل ایام تشریق رب تشریق کے جتنے بھی ایام ہیں سب قربانی کے اور تشریق کے ایام کتنے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تشریق کے تین دن ہوتے ہیں ایام تشریق تین دن ہیں اور اس حدیث کی سنب بھی صحیح ہے اب آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ تشریق کے تمام ایام قربانی کے دن ہیں اور دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ایام تشریق تین دن مطلب یہ کہ ایام تشریق یہ جو تین دن ہیں ان تینوں دن قربانی کی جائے تو ایک دن جس کو ہم کہتے ہیں پہلا دن وہ یوم النحر کہلاتا ہے وہ ایام تشریق میں نہیں ہے وہ یوم النحر اس کے بعد تین دن اور آتا ہے جس کو ایام تشریق کیا ہے تو یوم النحر اور ایام تشریق یہ تین اور یہ ایک ملاقش چار دن تو پہلا دن کسی کا اختلاف نہیں کہ قربانی ہوگی ہے سب کا اتفاق ہے اور اس کے بعد دوسرے دن میں اتفاق ہے دوسرے دن میں اتفاق ہے چوتھے دن میں اختلاف ہے تو اس حدیث نے فیصلہ دیا کہ تشریق کے جتنے دن ہیں سب قربانی کرنے کے ہیں اب بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں اس حدیث کی سرد پر میں ذرا اس حدیث کی سرد پر بھی بات کروں گا اس لئے کہ مسئلہ بہت اہم ہے کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس کی سرد ضعیق میں منقفع ہے صحیح نہیں ہے کیوں منقفع ہے بھائی تو کہتے ہیں کہ جبیر ابن مطمئن رضی اللہ عنہ سے جنہوں نے سنا ہے سلیمان ابن موسیٰ نے جو بیان کر رہے ہیں ہاں پر سلیمان ابن موسیٰ نے جبیر ابن مطمئن رضی اللہ عنہ سے حدیث نہیں سنی ہے دونوں کی ملاقات دیں یہ جب ان سے نہیں ملے ہیں تو روایت کیسے کر رہے ہیں اس کا مطلب بیچ میں گیپ ہے تو یہ جو گیپ اگر پیدا ہو گیا حدیث کی سرد میں تو وہ حدیث رائی ہو جاتی ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے سوال یہ ہے کیا اس حدیث کی ایک ہی سرد ہے جس کو ابھی لوگوں نے کہا یا جو ہمارے درمیان ہے کہ اس کی سرد مطپا ہے بیچ میں گیپ ہے کیا یہ اس کی ایک ہی سرد ہے دوسری سرد میں ہی ہے جواب یہ ہے کہ اس حدیث کی اور بھی کئی سردیں ہیں جیسے ایک دوسری سرد ہے جس کو جو موسیٰ بزار میں آئی ہے ابن حدیث میں نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے ابن عدی نے القامل میں نقل کیا ہے امام بیقی نے السنن میں نقل کیا ہے معرفت السنن میں نقل کیا ہے اور ابن حضر نے المحلہ میں نقل کیا ہے جس میں سلیمان ابن موسیٰ اور جبیر ابن مطم رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک شخص جو ذکر کیا ہے جن کا نام ہے عبد الرحمن ابن عبیس حسین تو یہ جو گیب ہے یہ جن سے پورا ہو رہا ہے لیکن یہاں پر عبد الرحمن ابن عبیس حسین پہ علمہ نے کلام کیا ہے ابن حبان القاسم ابن فطلوب غا ان کو ثقہ کہتے ہیں ایک تیسری سند ہے جس میں سلیمان ابن موسیٰ اور جبیر ابن مطم رضی اللہ عنہ کے درمیان حضرت جبیر رضی اللہ عنہ کے لڑکے نافر اس حدیث کی سند بھی ضعیف ہے سوید ابن عبد العزیز ہے وہ ضعیف ہے اللہ عنہ رحمہ اللہ تمام سندیں ذکر کرنے کے بعد بیان کرتے ہیں اور جنہوں نے تصفیل ذکر کی ہے کہتے ہیں کہ یہ جو دوسری سندیں محصولاں آئیے گرچہ ان میں کئی کئی راوی ضعیف ہے لیکن چونکہ راوی ضعیف شدید نہیں ہیں اور کئی ایک سندیں ہیں تو اس لیے یہ حسن کے درجے پر پہنچ جاتی ہے اور یہ حسن لغیرہی کا اصول ہے کہ اگر راو شدید نہ ہو تو حدیث حسن لغیرہی کے درجے کو پہنچ جاتی ہے یہ انلامہ الوانی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہ حدیث حسن ہے جیسا کہ انہوں نے اصلیت صحیحہ میں بیان کیا ہے اور شیخ شعیب علی اللہ رحمہ اللہ نے موسیٰ احمد کی تہدید میں اس حدیث کی سند کو صحیح لغیرہی کا ابھی حادی محقق کا انتقال کر چکے ہیں رحمہ اللہ انہوں نے بھی موسیٰ احمد کی تہدید میں اس حدیث کو صحیح لغیرہی کہا ہے ایک اور محقق گزرے ہیں احمد الغیباری انہوں نے بھی ایک کتاب ہے بیدائیہ کی مشتہید اس کی حدیث کی تہدید کی ہے بیدائیہ کے نام سے تو اس میں بھی انہوں نے اس حدیث کی سند کے بارے میں کامی لمبی بات کی ہے اس کے بعد آخر میں وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کم از کم یا تو حسن ہے یا صحیح ہے ابھی حال کے محبتی تہید تمام سندے ذکر کرنے کے بعد تب اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ حدیث کم از کم حسن یا صحیح ہے یہ تو اقوال ہوئے ابھی حالی ہے جو محقق گزرے ہیں ان کے اس سے پہلے اس حدیث کو ابن حبان نے صحیح کہا ہے اور دارہ محبتی نے بلکہ بحیقی نے اس حدیث کو نقل کیا اور اس کے بعد کا دونوں کو نقل کیا پہلے کو نقل کیا چار دنوالی قربانی کا کلو ایام تشریف دن اور اس کے بعد کو نقل کیا حضرت اکر عمر رسی اللہ عنوہ کا جس میں ہے کہ قربانی کے تین دن ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ زیادہ صحیح بات وہی ہے جو اوپر حدیث بیان کی گئی ہے کہ قلو ایام تشریف دن تشریف دن تشریف دن تشریف دن قربانی کے ہیں یہ مختصرا جو تحریف تھی وہ میں نے اس حدیث کی سرد کے سلسلے میں پیش کی کہ علماء نے الحمدلہ کئی ایک علماء نے اس کو صحیح کہا ہے کہ حسن کا ہے کم از کم اور بعض علماء نے صحیح لے غیر ہی کہا ہے تو آج کے بعض دین فروش اور زمین فروش نا اہل اور کم علم لوگوں سے بھوکا نہیں کھانا چاہیے جن کے نزدیک صحابہ کا ایمان تب صحیح ہے جب ہمارے ایمان کے مطابق ان کا ایمان یعنی معیار ان کے نزدیک ان کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح نہیں ہونا چاہیے صحابہ کا ایمان ان کے ایمان کی طرح ہونا چاہیے تو ایسے ضمین فروش اور دین فروش لوگوں نے بعد ہمارے علماء کو غلط اور جائل کہا تو ان لوگوں سے بھوکا نہیں کھانا چاہیے الحمدللہ کئی ایک علماء نے اس حدیث کی سند کو صحیح کہا ہے اور اگر کوئی حصول حدیث کو صحیح سے پڑھے گا تو حسن میں غیر ہی ضروری سے کہے گا اس حدیث کو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حدیث کی سند حسن ہے کم از کم اور بہت سے بہت صحیح میں غیر ہی لیکن اس کے باوجود میں ایک بات کہتا ہوں اگر کہیں پر چوتھے دن قربانی کرنے سے اختلاف اور فتنہ ہو سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ نہ کیا جائے کیونکہ زیادہ زیادہ مسئلہ نہیں یہ نکھ لے گا کہ چوتھے دن قربانی جائز ہے مقبول ہے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ تیسر دن کے مقابلے بہتر کیونکہ عبادت جتنی جلدی انجام دی جائے وہ زیادہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَارِهُوا الٰٰ وَفْفِتِمْ مِلْوَفِكُمْ اپنے رب کی وَفْفِتِتِ طرف جلدی کرو تو زیادہ سے زیادہ چوتھے دن قربانی جائز ہے اور اگر فتنے کا خوف ہو تو بہتر یہ ہے کہ چوتھے دن قربانی نہیں کی جائے